ایک میں ہی نہیں ام پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ام پر قربان زمانہ ہے ان کے لب رنگی کی چھابیں تھی جس نے یہ جو چمڑے والے موزے ہوتے ہیں ریکسین کے سردیوں کے اندر اس کو پہننے کے بعد کتنی زیر تک وضو کیا جا سکتا ہے سوال یہ ہے دراصل یہ ہے کہ اس کے اندر وضو تو دوبارہ کیا ہی جائے گا اگر وضو ٹوٹے گا تو ایسا نہیں ہے کہ اس موزے پہننے سے وضو پر کوئی فرق پڑے گا مسئلہ دراصل یہ ہے کہ اس موزے کو پہننے سے پیر دھونے میں ریایت مل جائے گی یعنی کہ جن لوگوں کو سردی وغیرے کی پریشانی ہے یہ سردی کے اندر ٹھنڈ کی دکھت ہے پیر دھونے میں تو وہ اس کو وضو کرنے کے بعد اگر موزے کو پہن لیں گے چمڑے والے کو تو ان کو پورے چوبیس گھنٹے تک پھر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وضو کریں گے صرف پیر کو چھوڑ کے تمام وضو کر لیں پیر نہ دھونے بلکہ پیروں کے اوپر یہ یعنی گیلا ہاتھ پھیر کے اس کے اوپر کی طرف پانی سے اگر گیلا ہاتھ پھیر لیں گے سیدھے پیر پہ سیدھے ہاتھ سے اور الٹے پیر پہ الٹے ہاتھ سے تو اس طریقے سے یہ ان کا وضو مانا جائے گا اب یہ موزہ ریکسین کا ہونا چاہیے اور اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے ہوگی تو اس کے اندر یہ ریایت ہے سردی کے اندر تو اس کو اختیار کرنا چاہیے آسانی بھی رہتی ہے بار بار پیر دھونے سے اس سے حفاظت رہتی ہے اب اس کا ٹائم پیریڈ در اصل ختم اس طرح ہوگا کہ جیسے کسی نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس موزے کو پہن لیا تو وضو کرنے کے فوراں بعد اس کو پہننا ہوتا ہے وضو کرنا اور موزے پہننے کے دوران وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے تو اگر کسی نے اس کو وضو کرنے کے بعد پہن لیا تو پھر چوبیس گھنٹے تک اس کے پیر یہ دھولے ہوا مانے جائیں گے ویلیڈ رہیں گے اس کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا یہ ٹائم شروع جب ہوگا موزہ پہنتے شروع نہیں ہوگا بلکہ موزہ پہننے کے بعد جب فرس ٹائم وضو ٹوٹے گا جب سے اس کے چوبیس گھنٹے شروع ہوں گے مفلن یہ کہ کسی نے فجر کی نماز کے بعد وضو کرا اور موزے پہن لیا اور اس کا وضو تھا یہ اپنے کام میں لگ گیا اب وضو اس کا صبح نو بجے ٹوٹا تو جو موزے کا ٹائم شروع ہوگا وہ نو بجے شروع ہوگا تو اب اگلی صبح نو بجے تک یہ جتنے بھی وضو کرے گا کسی میں اس کو پہر دھونے کی ضرورت نہیں ہے بس گیلا ہاتھ موزے کے اوپر اوپر سے گیلا ہاتھ کر کے پھیر لے جیسے سر کا مسا کرتے ہیں اس طریقے سے گیلا ہاتھ تو اس کے لئے یہی کافی ہوگا اور یہ مدد جو لوگ سفر پہ نہیں ہیں شرعی سفر پہ 92 کلومیٹر یہ اس سے زیادہ کے دوری پہ نہیں ہیں 92 سے اندر ہی ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے شریعت میں اور جو لوگ سفر کے اوپر ہیں تو ان کے لئے 3 دن تک یعنی اگر مسافر ہو تو 3 دن تک بھی اگر وہ اس موزے کو پہنے رہے تو ایسی صورت میں اس کو وضو میں پاؤنڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح یہ ہاتھ پھرنے سے اس کا کام چل جائے اب اس کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں یعنی موزے پھٹنے کے تعلق سے کہ تین انگلی سے زیادہ چلنے میں نظر نہ آئے وہ سب دیگر صورت ہیں لیکن اکثر پھٹے ہوئے موزے نہیں ہوتے لعلی مختصر سا جواب ہے ان لوگوں کے لئے کہ سردیوں میں موزے کو خرید کے پہن لیں اور گھر وغیرہ میں جو خواتین کام کرتی ہیں تو ان کے لئے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ان کو اختیار کر لیں تو بار پر ان کو پیدھونے کے جو ہی حفاظت ہو جائے گی اور سردیوں سے بھی ان شاء اللہ تعالی حفاظت ہو جائے گی پتھر نے اثرالے پرنوار بنایا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی یہ لج پال گھرانہ ہے یہ لج پال گھرانہ ہے